اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین پاکستان کو اس وقت اندرونی اور بیرونی چیلنج کا اس نویت کا سامنا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دل دل میں دھسے ہوئے ہیں اندرونی طور پر پاکستان جو ہے اس وقت سیاسی اعتبار سے ایک عدم استحقام کی صورتحال سے دوچار ہے اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک ایسی پھانس بن کر رہ گئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے دوسری طرف معاملات جو ہیں وہ سیاسی تقسیم کو لے کر اس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ادارہ جاتی تناؤ جو ہے وہ اب بہت واضح ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے اپنے اندر تقسیم جو ہے وہ بھی دکھائی دینے لگی ہے دوسری طرف معاشی صورتحال جو ہے وہ بھی زبوحالی کا شکار ہے اور موجودہ جو بجٹ آیا ہے اس نے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ جس کے اندر حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پر ٹامک ٹوئیاں مارتی بھی دکھائی دے رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ضرورت سہی لیکن اس سطح تک جا کر عوام کے لیے ایک ایسی مشکل صورتحال پیدا کر دینا کہ جس کے اندر ان کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے یہ ایک بڑا نازک مرلہ ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر اس وقت ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ عظم استحقام کا معاملہ ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ کا سلسلہ ہے ایک نئے آپریشن کی تیاری بھی ہے آج ہی پاکستان کے ایک اور نوجوان کیپٹن اسامہ بن عرشد نے جامع شہادت نوش کیا ہے وطن کی مٹی پر قربان ہوئے ہیں اور یہ خالی اندرونی مسئلہ نہیں ہے اس کے ٹانے جو ہیں وہ بیرونی دنیا سے بھی جا کر ملتے ہیں دوسری طرف سی پیک کا مسئلہ ہے چائنیز کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے چائنہ کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہے اور ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو بہت سی تبدیلیاں بھی رونما ہوئی ہیں بھارت کے انتخابات دیکھ لیجئے ایران کے انتخابات دیکھ لیجئے برطانیہ کے انتخابات دیکھ لیجئے ایک جیو پولٹیکل چینج جو آ رہی ہے اس کے اندر پاکستان جو ہے اس کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو کیسے ان کا سامنا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے آج ہم معاملات کو ایشو اس کے اوپر رکھیں گے کیونکہ آج ہمیں ایک ایسی شخصیت جوائن کر رہی ہیں جو ہما جہت ہیں ان کے بہت سے پہلو ہیں اور وہ ایک کامپیکٹ جیسے کہتے ہیں کامپوزٹ باکس ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ ان چیزوں سے برائے راست ان کا تعلق بھی رہا ہے اور وہ اس کے انشائد بھی رہے ہیں سینٹر مشاہد حسین سید جو چیرمین ہے پاکستان چائنہ انسٹیٹیوٹ کے مشاہد صاحب ذرا یہاں سے شروع کریں گے کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر جو دکھائی یہ دے رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اب کہیں نہ کہیں آ کر ہر سرہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے وہ تو کسی چیز پر رضا مند نہیں ہو رہے ہیں تو ایسے میں صورتحال جو ہے وہ پھر بیتری کی طرف کیسے جا سکتی ہے اسلام علیکم جی ندیم صاحب اور آپ کے ویوز کو سرچ ٹی بی کے ویوز کو سب کس اسلام علیکم یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ صورتحال دن بدن پچیدہ ہوئی جا رہی ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی لحاظ سے اور عالمی لحاظ سے صورتحال ہمارے حق میں ہیں اور پاکستان کے پاس سٹریٹیجک سپیس بھی آپ نے ذکر بھی کیا تبدیلیاں جو آئی ہیں لیکن چونکہ ایک اندرونی خلفشار ہے جو الیکشن سے پہلے چل رہا تھا اور وہ اب زیادہ پچیدہ ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ جیسے فیصلہ پاعت کا گھنٹا گھنٹا کہ ہر چیز اس کے اردگرد گھومتی ہے تو قیدی نمبر 804 کے اردگرد ساری سیاست گھوم رہی ہے سارا فوکس گھوم رہا ہے سارے کورٹس کی کیسز گھوم رہے ہیں اور وہ کابو نہیں آ رہا کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ اٹھا آٹھ فروری کے الیکشن جو پاکستان میں ہوئے تھے اس میں ایک حیرانکن نتیجے نکلے جو شاید کسی کو توقع نہیں تھی اور ان نتیجوں کو پوری طرح قبول کرنے میں ابھی تک ہم کاثر ہیں ابھی تک دیکھیں نا سینٹ کا الیکشن مکمل نہیں ہوا خائبر پرتون خواب میں ابھی تک سیٹوں کے اوپر لڑائی چل رہی ہے ہر ایشو جو ہے وہ کورٹس کے اوپر جا رہا ہے اور چاہے ہائی کورٹس ہو یا سپریم کورٹ ہو کہ وہ بھی ایک اپنے خیال کے مطابق آزاد آنا فیصلے کر رہے ہیں تو جو بنیادی انصر یہی ہے کہ رولز او دو گیم میں جو ایک منڈیٹ کا اعترام ہونا چاہیے اور جو قانون کی بارہ دستی ہونی چاہیے ہر طرف وہ نظر نہیں آتی اور اس کا کوشش کی جاری ہے اس کو روکنے کی اس کو دبانے کی تو وہ ہم دیکھیں جی نا 2024 میں ایک دنیا تبدیل ہوئی ہوئی ہے یہ بدلہ ہوا پاکستان ہے اور اس میں میرے خیال میں live and let live سب کو ملجل کے گزارہ کرنا پڑے گا اور کوئی ایک شخص کوئی ایک پارٹی کوئی ایک ادارہ کوئی ایک حکومت اتنی مضبوط نہیں کہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھا سکے تو میرا تو یہی ہوگا کہ دست شفاق کی ضرورت ہے healing touch کی ضرورت ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے اچھا اب اس میں ایک سوال میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اس کے اوپر dependent ہیں اور وہ ہے سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ جس کے اوپر آج سماعت مکمل ہوئی اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اب مشاید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو بھی آئے مستقبل کی جو سیاست کیسے چلنی ہے وہ راستہ ادھر سے نکلے گا افسوسنا پہلو یہ ہے کہ چونکہ سیاستدان اور سیاستی قوتیں آپس میں مل بیٹھ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے تو ہر مسئلہ جو ہے وہ ہم لے جاتے ہیں کسی اور فورم میں اصولی طور پہ تو چاہیے تھا کہ یہ اصولی طور پر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن لیول پر یا حکومت پاکستان لیول پر کہ جو وہ ہے جس کا سیٹیں بنتی ہیں اس کو سیٹیں دی جائیں اگر انتخاب ان کا نہیں دیا یا پارٹی کو اس وقت الیکشن لڑنے نہیں دیا لیکن الیکشن کے انتخابات نے ثابت کر دیا کہ ایک پارٹی جس کا نام نہیں تھا بیلٹ میں جس کا نام و نشان نہیں تھا کوئی بلہ بھی نہیں تھا ان کے پاس نہ ان کا سیمبل تھا وہ پھر بھی سب سے مقبول ترین پارٹی ابری ہے پاکستان کی سیاست میں تو کم سے کم جو اس کا ایک منڈیٹ ہے اس کا اترام کرنا چاہیے اور جو ان کا حق بنتا ہے مقصوص نشستوں کے حوالے سے وہ ملنا چاہیے چونکہ یہ نہیں ہوا اور جل بازی میں کئی فیصلے ہوئے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح فرمایا جب اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے اسی کی بنیاد پر آگے کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا انسال ہوگا تو لیٹس سی کہ کس طرف یہ اخیار کرتی ہے پاکستان کی سیاست ایک اور اس وقت بڑی عجیب صورتحال مطلب یہ ماضی میں ہم نے نہیں دیکھیا ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ جو ہے وہ ایک ہی ٹریک کے مسافر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں معاملات جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے چلتے رہے ہیں ماضی کے ادوار کے اندر جو بھی فیصلے ہوئے اب ساتھ چھے ججوں کا خط ہو یا اب یہ جو جسس تارک محمود جانگیری والا معاملہ ہے اس کو لے کر ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے عدلیہ جو ہے وہ غالب ہونا چاہتی ہے اور دوسری طرح سے ایسے دکھائی دیتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غالب ہونا چاہتی ہے اور عدلیہ ایک سطح کے اوپر آکے تقسیم شدہ دکھائی دیتی ہے ایک سطح پر آکے بلکل یکسو دکھائی دیتی ہے تو یہ جو اب تناؤ ہے یا یہ جو ایک مطلب بلکل ایک وار لائک سیچوئیشن ہی دکھائی دیتی ہے کیونکہ حکومت کو یہ کام کرنا پڑے کہ آئی ایس آئی کو فون ٹیپنگ کی اجازت دینا پڑے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کیا معاملات کی نیج پر جائیں گے میں نے وہی کہا کہ آٹھ فروری کے بعد ایک بدلہ ہوا پاکستان ہے جو سکرپٹ آٹھ فروری سے پہلے تھی وہ سکرپٹ اب ریلیمنٹ نہیں رہی وہ موسر نہیں رہی اس کی افادیت نہیں رہی پاکستان میں لیکن کے جو الیکشن کے نتائج آئے اس سے وہ سکرپٹ کے بارکس تھے تو اسی حوالے سے اب دیکھ لینا اس کی اکاسی اب عدلیہ میں بھی ہو رہی ہے آخری دفعہ یہ ہوا تھا سترہ سال پہلے جب مشرف صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہے افتخال چودری صاحب کا بھی جو معاملہ ہوا تھا اس میں بھی ساری عدلیہ کٹھی ہو گی تھی اور ایک واضح تقسیم اعتناؤ پیدا ہو گیا تھا عدلیہ کے درمیان اور پاکستان کے جو تو یہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دن بہ دن جو بھی ایشوز آتے ہیں وہ کسی کے قابو میں نہیں اور وہ ایک قسم کی نئی پولاریزیشن پیدا ہو گی ہے اور اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مظلوم ہیں ان کو ریلیف دیا جائے اور آپ دیکھیں ریلیف مل بھی رہا ہے ان لوگوں کو کوئو کہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں میں نے تو کہا بھی تھا پارلیمنٹ میں بھی پہلے کہا تھا پچھلے سال اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں بشبول عمران خان صاحب ان کو رہا کیا جائے اور ایک دست شفا کی طرف جائے اب یا آسمین راشد ہوں یا سنم جعبید ہوں یا آلیہ حمزہ ہوں یا مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہوں اب ان کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ کرنی لگی ہوئی ہے سابق وزیر ایک خارجہ کوئی دہشتگر تو نہیں یا کوئی خطاناک قیدی تو نہیں لیکن اس طرح توہین امیز سلوک کرنا یہ نازیبہ ہے اور پاکستان جیسے ملک میں یہ شاہستگی کے خلاف ہے قانون کے خلاف ہے اور محضم معاشرے کے خلاف ہے اس قسم کا رویہ اس میں یہ فرمایے گا کہ جو افتخار محمد چودری والا معاملہ تھا اس کے نتیجے میں منظرنامہ بدلہ تھا تبدیل ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال نے بہت سی جگہوں پر ایک ڈینٹ ڈالا تھا جو آگے جا کے پھر ایک صورتحال میں تبدیل ہوا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت یہ جو ہم آپ پولرائز کہہ رہے ہیں دکھائی یہ دیتا ہے کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر تقسیم ہو گیا ہے پورا سماج ہی ہو گیا ہے ادارے ہو گئے ہیں یہ اب کیا روخ اختیار کرے گا ہمارے ہاتھ تو تاریخ یہ سبق بتاتی ہے کہ ایک نہ ایک پارٹی کو کچھ کرنا پڑتا ہے لگچک دخانی پڑتی ہے ورنہ پھر ہم کسی خدا نہ خاصتہ حادثے کی طرف نہ چلے جائیں خدا نہ خاصتہ یہ نہ ہو کہ کوئی بیرونی مداخلت ہو یا بیرونی پھر جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ پانچ نومبر کو امریکہ میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں پھر ٹیلیفن کال نہ آ جائے آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو اٹھاسی میں جب اسی قسم کا تناؤ تھا تو الیکشنز ہوئے تھے پیپلز پارٹی الیکشنز جیتی تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کو انتقال ایک تدار نہیں کر رہی تھی تو امریکہ نے دونوں مائندے پہجے رچرڈ آمیٹا جو رچرڈ مرفی انہوں نے دباؤ ڈالا علام اساق خان صاحب پر اس کے بعد ایک مدر آف آل ڈیلز ہوئی علام اساق خان صاحب کو صدر قبول کیا اور اس کے بعد سب زیادہ یاکوب خان کو وزیر خارجہ وسیم جعفری صاحب کو وزیر خزانہ اور بینظیر صاحبہ کو انہوں نے کہا جی آپ وزیر آزم ہیں اور آپ کو انتقال ایک تدار ہو جائے گا سن دوزار میں جب یہ ہوا تناؤ تھا تو اس وقت نیان صاحب کی حکومت ٹوپل ہوئی تھی تو صدر کلنٹن نے انٹروین کیا انہوں نے کہا کہ جی میں ریٹائر ہو رہا ہوں میری ٹرم ختم ہو رہی ہے پیس جنوری دوزار ایک کو تو میرے ٹرم ختم ہونے سے پہلے نواز شریف کو ایک آزاد بندہ نجیخنا چاہتا ہوں انہوں نے ڈیوٹی لگائی تین مسلمان ہوا مالک کی سعود اریبیا یوئی اور قطر ان کا کنسوسیم بنایا اور دس دس دسمبر دوزار کو ایک جہاز آیا شاہی خاندان کا بوئنگ سیون فور سیون جمبو اور وہ میرے سب کو یہاں سے لے گیا تو بہتر ہے کہ ہم صحیح فیصلے وہ کریں جو ہمارے مفاد میں ہیں ہم خود کریں ناظرین سینیٹر مشاہد حسین سعید سے ہماری گفتو جا رہی ہے وقت تو ایک مختصر سے کمرشل بریک کا ملتے ہیں اس وقت کے بعد مشاہد صاحب ایک آپ نے چونکہ امریکہ کی بات کی ہے ایوان کانگریس میں جو قرارداد منظور ہوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے اور اس کے بعد جو ہے اقوام متحدہ میں جو پٹیشن دائر کی تھی ظلفی بخاری نے اس کے اوپر جو آیا فیصلہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب امریکہ کا جو سپوکس پرسن ہے وہ آج کہہ رہے تھے کہ نو مئی کے واقعات کی مضمت کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن ہم جمہوری اقدار اور اس کے بھی کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان دو چیزوں کے بعد آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کوئی آپ کو اور طرح کی انٹرونشن دکھائی دیتی ہے کہ یہ امریکہ میں کوئی ایک سسٹم نہیں ہے امریکہ میں ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں اس وقت ایک وائٹ ہاؤز ہے ایک سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ایک پینٹیگون ہے اور ایک ان کے یو ایس کانگرس ہے اور امریکہ میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے لابین کا سب سے بڑی لابین انڈسٹری امریکہ میں ہے اس وقت جو کوئی ایک لاکھ لوگ واشنگٹن ڈی سی میں جو کام کر رہے ہیں وہ لابین انڈسٹری کا حصہ ہے جس کا بجٹ کوئی تین چار بلین ڈالرز ہوتا ہے ہر قسم سے لابیست ہے یہ پی ٹی آئی نے بھی کافی افیکٹیو لابین کی ہے ہمارا آج اس میں ڈائس پرہ بھی شامل ہے اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یونیٹڈ نیشنز کے سپیشل ریپیٹور کا بیان آیا پھر یو این سیکرٹی جرل کا خود بیان آ گیا انٹونیو گوٹیریس کا بیان آ گیا جی وہ بھی چاہتے ہیں تو یہ اور ماضی میں بھی یہ ہوا جب بینظیر بھٹو صاحبہ جیل میں تھی تو ان کو رہائی کس نے کرائی تھی زیاہو لاک صاحب کے دور میں وہ امریکہ نے کرائی تھی جیسے میں بھی بتایا کہ جب میاں نواز شیف صاحب جیل میں تھے ان کی رہائی کس نے کرائی صدق کلنٹن نے کرائی تھی اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جب ظلفقار علی بھٹو وزیراعظم تھے اور پی این اے کی ایجیٹیشن ان کے خلاف ہوئی تو سب سے پہلے مسٹر بھٹو نے فرائزیر اعظم پاکستان نے خود ریکویسٹ کی ساؤڈ ایر ایڈیا کو کہ ان کے جو سفیر تھے پاکستان میں اس وقت ریاض الخطیب صاحب کہ وہ مداخلت کریں اور وہ مسالیت کریں اور وہ میڈیئٹ کریں اور جو کہ انہوں نے کی کہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں سے بات کریں کہ وہ در ہاتھ ہونا رکھیں تو یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے افسوسناک پہلو ہے لیکن یہ حقیقت ہے حقیقت ہے اچھا اب آگے تھوڑا بڑھتے ہیں یہ فرمایے گا کہ اب ایک نئے فوجی آپریشن کی بات کی جاری ہے عظم استحقام موجودہ حالات میں دہشتگردی کے واقعات میں جس تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے ظاہر ہے اس کا تدارک بھی ہونا چاہیے اس کا علاج بھی ہونا چاہیے لیکن جو چائے کی ایک پیالی کابل میں پی گئی تھی اس کی بڑی بھاری قیمت چکائی ہے چائے پینے والے کے اپنے ادارے نے بھی اور پاکستان نے بھی اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے مشاہد صاحب آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم نے جو آل پارٹیز کانفرنس بھلائی ہے اس میں یکسوئی پیدا ہو سکتی ہے اس سوالے سے دیکھیں جی دو تین پہلو بڑے اہم ہیں ایک تو یہ اس میں کوئی ڈاؤپ نہیں کہ اس وقت دہشت گردی پاکستان کے عوام کے لیے نمبر وان ایشو ہے خاص طور پر خیبر پختون خواہ کے عوام کے لیے اور بلوجستان کے عوام کے لیے اور بلکہ پاکستان کے عوام کے لیے میں کہوں گا کیونکہ دہشت گردی جو ہے پھر اس نے صرف اٹھایا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ دہشت گردی کو ہم قابو کرنے میں ناکام ہے اور ہر ایک سیاسی جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ حالات کیسے ہیں خیبر پختون خواہ میں اب صرف اختلاف صرف اس پہ ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارہ بنایا تھا دوہزار آٹھ میں اس کا نام ہے نکٹا نیشنل کاؤنٹر ٹیرزم آتھولٹی اس کو تو آپ نے ناکارا کر دیا اس کا رول ہی آپ نے بالکل بے حصی کر دی پتہ نہیں یہ موجودہ بجٹ میں بھی ان کا کوئی رول رہا ہے وہ ایک لیڈ ارگنیزیشن ہونی چاہیے یہ اس میں سے اور ہر چیز میں ہم فوج کو نہ انوالک کریں فوج تو ہوتا ہے کہ آخری ایک حربہ ہوتا ہے کہ ملک کے خلاف جو کوئی خطرات ہوں بیرونی یا اندرونی ایس تحقام کا مسئلہ ہو تو پھر فوج کو بلایا جاتا ہے اس سے پہلے آپ کے پاس کاؤنٹر ٹیرزم فورس ہے کاؤنٹر ٹیرزم ڈیپارٹمنٹ ہے آپ کے پاس فرنٹ ایف سی بھی ہے پیرا ملٹری بھی ہے آپ کے پاس پولیس بھی ہے آپ کے اس انٹیلیجنس ارگنیزیشنز ہیں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز بھی ہیں تو وہ کرنا چاہیے تو یہ بڑی سوچ سمجھ کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے اور جو ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ضرب عزب شروع ہوا تو اس میں بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی آپ کو یاد ہے نواز شریف ساتھ میں سترہ دسمبر دوزار سولہ کو گورنر ہاؤس پشاور میں اور جب پورا جس میں امران خان صاحب بھی شامل ہوئے تھے میں بھی موجود تھا اس میں کانفرنس میں اس کے بعد پھر سارا شروع ہوا تھا یہ آپریشن کا سسلہ اس سے پہلے جب جرلل کیانی تھے آرمی چیف اس وقت بھی رائے راست میرے خالد نام تھا سوات آپریشن اس میں بھی آل پارٹیز ہوئی تھی کانفرنس میں اور اس نے بھی ایک اتفاق رائے سے فیصلہ کیا تھا تو سیاسی حمایت اور عوامی تعیید ایک بنیاد ہیں بنیادی انصر ہیں کسی کامیاب دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے کیونکہ عوام کی حمایت کے بغیر عوام کی تعیید کے بغیر سیاسی اتفاق رائے کے بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو میں امید رکھتا ہوں کہ اچھی بات ہے آپ ایک اور کال دی ہیں اور یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کا مصبت جواب دیا وہ کہتے ہیں ہم شامل ہوں گے کیونکہ وہ میجر سٹیک ہولڈر ہیں جہاں گرد ہے دہشت گردی کا وہ تو خیبر پکتون خواہ ہے اور اس صوبے میں اکثریت تو پی ٹی آئی کی ہے تو ان کے شمولیت کا بغیر تو یہ معاملہ آگیا نہیں بڑھ سکتا تو یہ خوش آئند بات ہے لیکن اس کو بڑا سوچ سمجھ کے پلانٹ طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ ٹارگیٹڈ ہو ویسے بھی دہشت گردی کے ویسے آپ کے جو باہر رکاوٹ ہے فورنڈ ڈیفٹ ڈریکٹ انڈیسمنٹ کی یا سی پیک کا سب سے بڑا خطرہ تو دہشت گردی صحیح ہے یا ہماری اپنی نالائکی سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جواب طلب ہیں لیکن اس سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ آپ حکومت کو کیسے دیکھ رہے ہیں ایک طرف یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس پہ اتفاق رائے کا حصول جو ہے بڑی ایک مشکل مرحلہ ہوگا اس میں اپوزیشن جماعتوں کی سوچ جو ہے وہ بہت واضح ہے دوسری طرف سیاسی عدم استحقام کا مسئلہ ہے اور تیسری طرف یہ جو بجٹ کے بعد کی سیچوئیشن ہے جس نے عوام کو جو ہے ایک حیجان میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے بلکہ اس سے آگے کی صورتحال ہو گئی ہے تو آپ کو یہ حکومت جو ہے کوئی بھی کام موسط طریقے سے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا لیکن یہ ایک بڑی کمزور حکومت ہے اور یہ حکومت جیسے سب کہتے ہیں کہ یہ فارم فورٹی سیون کی پیناوا ہے سب کو معلوم ہے کہ اصل الیکشن ریزلٹس کیا تھے اور بعد میں کیا ہوا صورتحال میں اور یہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے میرے خیال میں یہ واحد ایسا بجٹ ہے جس میں پوری پاکستانی قوم چاہے امیر لوگ ہوں چاہے بزنسمن ہوں چاہے ٹریڈرز ہوں چاہے متوسط طبقہ ہو چاہے غریب طبقہ ہو چاہے سیلریڈ کلاس ہو سب بہت ناخش ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اندر وہ احساس نہیں کہ کہاں ہم نے پیسے بچانے ہیں کہاں ہم نے جو امیر لوگ ہیں جو سوپر رچ ہیں ان کو ٹیکس کرنا ہے اور اپنے شائع خرچے اپنے طرز زندگی تبدیل کرنی ہے تو کوئی احساس سے ذمہ داری حکومت میں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے وقیدہ یہ کام کیا ہے بلکہ جو بجٹ ہے جس میں وہ نون ڈیویلپنٹل ایکسپینڈیچر ہے وہ اتنا پیسہ زائع کرتے ہیں وہ چل رہا ہے کوئی فیصلے نہیں ہوئے کہ جہاں ضائع ہو رہی ہے بجلی چوری ہو رہی ہے یا سٹیٹ انٹرپرائزز گلیڈ کر رہی ہیں کوئی ڈیٹھ کھرب تو اس میں ضائع ہو جاتا ہے اس کو کیسے روکنا چاہیے بس ایک ہی ایک ہے امرد دھاران کے پاس آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے پاس دفعہ تئیس دفعہ جا چکے ہیں یہ ندیم صاحب یہ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہے آئی ایم ایف کا مطلب ہے آپ آئی سی ایو میں ہیں آپ بیمار ہیں اور آپ کو انہوں نے وہ سپیشل ٹی کے لگا رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے تاکہ آپ پھر صحت جاب ہو کے ہمیں پاؤں پا کھڑے ہو لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں اگلی دفعہ بھی آئی ایم ایف جائیں گے اور آئی ایم ایف نہیں جانا تو جو مشکل فیصلے آپ نے کرنے وہ لگتا ہے آپ میں حمد نہیں کرنے کی اور پھر ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کے پاس فل ٹائم وزیر خزانہ ہے یا پارٹ ٹائم وزیر خزانہ ہے کون ہے who is the number one who is the finance اور economy zار اور پاکستان تو وہ بھی ایک issue ہے confusion ہے تو وہ بیانات کچھ اور آ رہے ہیں پر اپٹی پرائم منسٹر صاحب کے بیانات کچھ اور آ رہے ہیں پھر فائنس منسٹر صاحب کے بیانات کچھ اور آ رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں بڑی confusion ہے lack of clarity ہے اور حکومت تو ابھی بھی فرنکلی دیکھا جائے تو ڈاوہ ڈول ہی لگتی ہے وہ حکومت کے پاؤں بھی جوانے میں کامیاب نہیں ہوئی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی stable system آ گیا ہے ابھی تک وہ چل رہے ہیں اور کسی اور کے سہارے پر چل رہے ہیں نہ کہ کوئی ان کی بجڑے ہیں عوام کے اندر کو خاص مضبوط ہو رہی ہے ناظرین سینیٹر مشاہد حسین سید سے ہماری گفتگو جا رہی ہے وقت ہوا ہے مختصر سے کمشہ بریک کا ملتے ہیں اس وقت کے بعد ویلکم بیک اب مشاہد حسین صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ چائنہ اس وقت سی پیک کو لے کے پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ کاری کا بھی پارٹنر ہے اور چائنہ کی طرف سے اگر ہم کرزا جات کو دیکھیں تو وہ بھی ہم نمبر ون اس کے اوپر ہیں سیکیورٹی کو لے کر چائنہ کی بہت کنسرن ہے اور ایک پرپوزل شاید یہ آئی تھی کہ چائنہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر اپنے یہاں پر لوگوں کی سیکیورٹی جو ہے اس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے اب یہ حالی میں چائنہ تھے آپ کی بڑی زبردست یہ وزٹ رہا ہے کتنے کنسرن ہیں چائنیز اس حوالے سے اور آگے جو ہم سی پیک فیس ٹو کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے وہاں پہ عملی طور پر کیا صورتحال ہے دیکھیں یہ اس میں بڑا واضح چیز رہے پچھلے پان سال میں چھے حملے ہوئے ہیں چائنیز تنصیبات پر چائنیز پرسنیل پر سترہ چائنیز مارے گئے بشمول خواتین بشمول پروفیسر کراچی انیورسٹی کے تیرا پاکستانی اس میں شامل تھے اور ہماری جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ ناکام رہا وہ ان کی نالائکی واضح رہی سو پی بھی فالو نہیں کی گئی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سسٹم میں کوئی تو ہے نا فقدان کہ تیشتگر جو ہیں نون سٹیٹ ایکٹر اتنی بڑی ہماری فوج ہے اتنی بڑی ہماری ریاست ہے اتنا بڑا ہمارا سیکیورٹی نظام ہے وہ سیکیورٹی نظام کو بیٹ کر لیتے ہیں یہ کہنا کہ جی افغانستان سے ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی واقعہ ان کی سرزمین میں ہو رہا ہے اور چینیز نے مجھے کہا دیکھیں جی ہماری اس وقت سب سے بڑی انویسمنٹس ایفریکہ میں کہا ہے نائجیریہ میں ہے جہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے بوکو ہرام ہے کانگو ڈیموکراتک ریپورک آف کانگو میں ہے جہاں ایک خانہ جنگی ہو رہی ہے کہتا ہے ایک چینیز بھی کوئی مارا نہیں گیا جنوبی ایشیا میں دیکھ لیں کہتا ہے ہمارے لوگ کام کرتے ہیں ادھر افغانستان میں پانگلہ دیش میں ہندوستان میں بھی تھوڑے بہتے ہیں کہتا ہے ایک دفعہ بھی کوئی مارا نہیں گیا اور مجھے بڑی شرم آئی ایک چینیز ٹاپ ایگزیکٹیو نے مجھے کہا کہتا ہے ان کی انویسمنٹ ہے اس میں مائننگ میں افغانستان میں میں نے کہا do you feel safe in افغانستان انہوں نے کہا I feel safer in افغانستان دونوں میں ناکام رہے اور تیسرا تھا کہ ہم جو ان کے واجبات ہیں پورے کریں گے وہ بھی پورے کرنے میں ناکام رہے تو پھر ہم کیا commitment کریں گے کیا investment آئے گی یہ صرف چائنا نہیں ہے UAE Saudi Arabia مغرب ہو دوسرے ممالک ہو سب کے لیے یہ سا قسم کا تشویش ہے اور یہ جائز تشویش ہے اور ہمیں کوئی نیا سسٹم ادھاج کنا چاہیے بشت میں سمجھتا ہوں اگر چائنیز کہتے ہیں کہ ہم جوائنٹلی کچھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی لے لیں ان کی مدد کیونکہ ہم خود تو کرنے میں ایک ناکام رہے ہیں ہمارے سسٹم میں یا نکوتائی ہے یا ہم پوری توجہ نہیں دے رہے یا ہم اتنی بنیادی طور پر گورننس خراب ہوگی ہمارے سسٹم میں کہ ہماری اپنی جو چپکلش ہے لرائی ہے تضاد ہے تصادم ہے تقرار ہے اس میں اتنے مصروف ہے کہ ہمارا ہم ان کی سیکیورٹی کے زامن نہیں ہو سکتے تو یہ تو شی جن پنگ نے ڈریکٹلی کہہ دیا آپ کو ان کے وزیر آزم نے ڈریکٹلی کہہ دیا ان کے وزیر خاجہ نے جرکلی کہہ دیا اور پبلکلی بھی انہوں نے کہہ دیا تو پھر کیا رہے گیا آپ دوست یہ کہہ رہے ہیں آپ تو باقی تو آپ بات ہی چھوڑیں پھر یہ اگر یہ پچھلے گورنمنٹ میں یہ تھی اس سے پہلے بھی یہ چلتا رہا رہا ہے تسلسل سے اور ہم کہتے ہیں یہ بزنس اس 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 یہ دیشت گردی کا اگر میں سمیش راکٹ سائنس تو نہیں باقی ممالک نے کیا ہے کامیابی سے تو ہم بھی کیوں نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے مشاہد حسین صاحب جو چین کا دورہ ہوا جس کو بڑا سکسیس دورہ کہا گیا اور اب ایک مرتبہ پھر رساق ڈار صاحب جو اب نائی وزیر آزم بھی ہیں وزیر خارجہ بھی ہیں اور اس کے بعد احسین اقبال صاحب وفاقی وزیر منصوبہ بندی کے وہ چین جا رہے ہیں تو یہ جو چائنہ کی طرف اتنے تسلسل کے ساتھ دوڑیں لگ رہی ہیں اور وہاں پہ ہر دفعہ تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے اور ایک جملہ بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ محض دعوے ہیں ابھی ان کو حقیقت بننے میں کافی وقت لگے گا جب اعتماد بھی بحال کرنا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے جہاں تک دورے کا تعلق ہے جنرل آسی منیر اور ان کی موجودگی کا واحد مقصد جو میرے خیال میں یہ تھا کہ ان کو شور کرانا چینی قیادت کو یہ پاکستان کی مسئلہ فاج پاکستان آرمی یہ ایک گیرنٹور ہے سی پیک کی سیکیورٹی کی اور پالسی کانٹینیویٹی کی اور اچھے اس کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں بڑا زوردار باتیں ہوئی اور صدر شی جنپنگ نے کہہ انہوں نے کہا ایک پروجیک ہے جو تھا سی پیک کا کوحالہ کا آزاد کشمیر میں کہتا ہے اس وقت دوزار انیس کی بات ہے پرائم نیسٹر تھے عمران خان لیکن جو آزاد کشمیر میں گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نوم کی تھی کہتا کہ ہم نے سارا زمین بھی خرید دی ہم نے کنسٹرکشن بھی شروع کر دی لیکن آخری وقت جو حکومت تھی ازاد کشمیر کی انہوں نے کہا کہ جناب نہیں آپ اور مطالبات کرنے شروع کر دی یہ بھی کریں وہ بھی کریں فلانا بھی کریں اور ہم نے کہا کہ آپ نے ہمارا اگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے ہم آپ کو ہلپ کریں انہیں کہا نہیں اور اس کی وجہ سے کہتا جی وہ پروجیکٹ پھر ڈیلے ہوا اس کے بعد کوویٹ ہو گیا اور پانچ سال کے بعد پھر پروجیکٹ رکھ بھی گیا یہ ہماری اپنی غفلت اور نالیکی کے ویسے جو ازاد کشمیر کی گرمنٹ نے اس کو رکھوایا اس وقت یہ مجھے چائنیز نے بتایا اور پھر ابھی جو ڈارس پچھلے جنہوں چائنہ گئے پچھلے مہینے انہوں نے اسی کمپنی کے چیئرمنٹ سے ملاقات کی اور انس کی منتیں کی کہ جناب پلیز پانچ سال ہو گئے یہ پروجیکٹ آپ بحال کریں جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے بہت بڑا کلین اینرژی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے تو اگر یہ آپ کا حال ہو کہ آپ فیصلے ایسے غیر سنجیدہ طریقے سے کریں اپنے دوست کو دغا دیں کہ دوست جس نے کمیٹمنٹ دی ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا چٹان کی طرح ہر اشیو پر اس کو آپ ایک غلط طریقے سے ہنڈل کریں تو پھر کیسے ہوگا تو چائنہ یہ کہتا کہ ایک اور مثال دیکھ لیں جو ریلوے لائن دس سال سے میں سن رہا ہوں اس میں مختلف حکومتیں آئیں مسلم لیگ نون کی بھی آئی پی ٹی آئی کی بھی آئی پی ڈی ایم کی بھی آئی سب پرنالہ وہی کا وہی کھڑا ہوا ہے اور ہماری طرف سے گول پوسٹ چینج ہوتا ہے کبھی ہم کہتے ہیں فیزز میں بنائیں گے کبھی ہم کہتے ہیں کہ صرف ڈالر میں کریں کبھی ہم کہتے ہیں کہ اس کا نیرو گیج اتنا چھوڑا کریں کبھی ہم کہتے ہیں کہ سپیڈ ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر آور ہو پھر ہم کہتے ہیں کہ سپیڈ ایک سو بیس کلومیٹر پر آور ہو پھر ہم کہتے ہیں کہ خرچہ بہت ہے تو وہ چینج کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ تو کریں آپ چاہتے کیا ہیں اگر اس بنیادی چیزوں پر ہم فیصلے نہیں کر سکتے مجھے تو سمجھ ہی آتی کہ اتنا بڑا جارہ ہم نے بنایا ہے اس آئی ایف سی سٹریٹیجیک انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل وہ بھی یہ مسئلہ حال نہیں کر سکی اور دیکھیں نا اس پھر بھی آپ پچھلے دنوں پلیننگ کمیشن نے بیان اور دیا وزیرت خزانہ نے بیان اور دیا وزارت خزانہ نے بیان اور دیا ایمل ون کے بارے میں ایک نے کہا یہ چل رہے پروجیک دوسرے نے کہا یہ پروجیک ختم وہ اس کو موخر کر دیا گیا اگر اس قسم کی پروجیکٹ ہے جس اس کو ہر کوئی کہتا تھا کہ میں مکمل بس یہ شروع ہوا کل ہوا پرسوں ہوا وہ شیخ رشید صاحب تو سب سے زیادہ اس پر تھے کہ میں بس یہ گیا نہیں اس سے پہلے خواہیہ ساد رفیق صاحب تھے وہ بھی کہتے بس یہ کپلیٹ ہوگا اس کو یہ انقلاب آ جائے گا ہماری ریلوے سسٹم اس کے بعد پی ٹی ایم کی گورنٹ اس سے پہلے آ چکی تھی تو کوئی انقلاب آیا نہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز کو افسوس ہو رہا ہے وہ ابھی بھی آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی آپ کے ساتھ چکان کی طرح کھڑائیں لیکن ان کا جو ایک اعتماد پر ٹیسٹ پہنچا ہے نہ صرف سیکیورٹی پر بڑھ آپ کے گورننس کے نظام پر کہ آپ کے وزیراعظم آتے ہیں وہ وعدے کر کے چلے جاتے ہیں اور وعدے پر پورے نہیں ہوتے اور ویسے بھی دیکھ لیں ندیم صاحب دوزہ سترہ سے دوزہ چوبیس میں پاکستان میں سات سالوں میں سات وزیراعظم آئے ہیں تو اب کیا رہا گیا کہ آپ کے کسی کو کیوں اتنا اعتماد ہو اور اس لیے یہ ڈان کی سٹوری آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے دو سالوں میں بیس ہزار پاکستانیوں نے بارہ عرب ڈالر انویسٹ کیے ہیں دبائی اور یو ای کے اندر تو وہ جو بارہ عرب ڈالر مشاہد صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ تو وہ ہیں جو انہوں نے بتائیں اور وہ بتا بھی دیں گے اگر آپ امریکہ اور یورپ کی طرف نکل جائیں تو پھر تو ایسے لگے گا کہ جیسے ہم تو پھر پاکستان کا تو پتہ چل جائے گا کہ ہماری یہ حالت کیوں ہوئی ہے اور کس وجہ سے ہے ہمیں کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہماری خود پالسیز ہمارے خود ربئیہ ہمارا خود جو سوچ ہے جو حکوم حکومت میں ہے کہ وہ ایک ملک دشمن والی ہوگی جو بھی حکومتیں آئی ہیں یہ تو ملک کے ساتھ دشمنی کی بات ہوئی کہ آپ جو ملکی مفاد میں فیصلے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے اور آپ جو پروجیکٹس آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ تشریح میں پیش ہو رہے ہیں اب ان کو سیورٹاج کر رہے ہیں میں نے بتا دیا دو پروجیکٹس کے بارے میں ایک کوحالہ اور ایک ایمل وان ان کا کیا حالہ میں کیا تھی مشہد صاحب ایک سوال ہے آپ چونکہ سیاسی طور پر بھی بہت متحرک رہے ہیں یہ فرمائی گا کہ جب آپ ملکی مفاد کی بات کرتے ہیں تو کیا ہمارے ہاں کوئی ڈیفینیشن ہے کہ ملکی مفاد ہے کیا اور یہ جو ہم نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں سلمان فاروقی صاحب جو تھے وہ سارے وہ سیرمنیز میں موجود تھے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور آج اس چیز کو فالو کیا پھر نواز شریف صاحب نے بھی تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی سطح کے اوپر کوئی یہ تعین ہے کہ ملکی مفاد جو ہے وہ کیا ہے یا یہ یہ جو باہر جب اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں تو پھر ان سارے معاہدوں کی بھی سمجھ آ جاتی ہے میں ایم سوری ٹو سے ندیم صاحب ہم جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ ملکی مفاد کو پیچھے کر کے ذاتی مفاد یا سیاسی مفاد دیکھیں کہ میرا فائدہ کیا ہے اس میں میری پارٹی کا کیا فائدہ ہے یا میرے خاندان کا کیا فائدہ ہے یا اس سے میں کیا اور کتنے پیسے بنا سکتا ہوں ایم سوری یہ نیشنل انٹرس ہوا کا بن گیا ہے نیشنل انٹرس ہوتا ہے کہ اس سے پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کی ریاست کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو ہم کس طریقے سے اور عظیم سے عظیم تر بنائیں گے وہ سوچ نہیں ہے ایس ایباوٹ می میں کیسے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں سیاسی طور پر یا ذاتی طور پر یا پیسے کے حوالے سے اس حوالے سے مجھے خود کا چائنیز نے کہتا ہے کہ آپ کے کچھ لوگ چاہے وہ حکومت میں ہیں یا جو بھی گورنمنٹ میں ہیں سسٹم میں ہیں وہ نیشنل انٹرس کو نہیں فوقیت دیتے اہمیت دیتے وہ اپنی ذات کو دیتے ہیں تو اس لیے وہ ہمیں سیریس نہیں نہیں لیتے ان کو پتا ہے کہ یہ آئے ہیں آج کل نہیں ہوں گے اور جتی دیر یہ آئے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں دعا لگانے کی کوشش فائدہ ہمیں مل جائے یا کوشش ہمیں ایسا چیز ہو جائے جس سے کوئی میں اگلی الیکشن میں فائدہ ہو یا میری پارٹی کو فائدہ ہو یا مجھے اور میرے خاندان کو فائدہ ہو سو یہ نیشنل انٹرس آپ کی ڈیفنیشن میں قومی مفاد اور عوامی مفاد پیچھے ہیں اور ذاتی مفاد یا سیاسی مفاد آگے ہیں آگے ہیں بہت شکریہ سینٹر مشاہد حسین سید صاحب ناظرین یہ تھے سینٹر مشاہد حسین سید جن کی آپ نے گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ